ازان کا ٹائم ہے ازان کے بعد سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بے گائز تو آپ کا بھائی نادر خان موجود ہے اس ٹیم کراچی سنڈے کار بزار میں آج کی ویڈیو سنڈے کار بزار پارٹ ٹو ہے تو پارٹ ٹو کے اندر بھی میں کوش کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی گاڑیوں کا ریویو کیا جائے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں کے لیے سسی اور اچھی گاڑیاں ایڈ کروں اگر کیا کروں دوست کو گاڑیوں کی پرائیت بہت زیادہ ہو چکی ہے مہنگی ہو چکی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ جو گاڑی مناسب ہوں ان کو ایڈ کروں تو کافی سارے بھائی پوچھیں کہ ناظر بھائی آپ کی طبیت کیسی ہے تو بھائی طبیت الحمدللہ سے پہلے سے بہت اچھی ہے اور باقی یہ ہے کہ درد وقت تھوڑا سا ہے انشاءاللہ آپ بھائیوں کی دعاوں کی ضرورت دعا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا تو دوستو ٹائم کو ہم ضائع نہیں کرتے ویڈیو کو دوستو ہنڈائی سینٹرو بھائی ہمیں ملی ہے فرن گاڑی کا دیکھنے گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کی جو گونٹ وغیرہ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بھائی جنون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے نمبر پیٹ گاڑی میں اورجن لگی ہوئی ہے مکمل ڈیٹیل آپ آئیں کو اس گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا سائیڈ لوک کی بات کریں تو ٹائر وغیرہ آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی سائیڈوں سے دیکھ لیں گاڑی سائیڈوں سے صاف کنڈیشن میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا بھائی دیکھ سکتے ہیں سلور کلر میں گاڑی ہے مگر گاڑی جو ہے کڑک گاڑی ہے بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سینٹرو بہت ہی کم دوستو اچھی گاڑیاں ملتی ہیں بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو لائٹس ہیں گاڑی کی وہ بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے نمبر پلیٹ گاڑی میں دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ازان کا ٹائم ہے ازان کے بعد سٹار کرتے ہیں دوستو ازان ہو گئی ہے تو جناب اس طرف سے گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی صاف کنڈیشن میں اس طرف سے بھی بھائی گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے دوستو گاڑی کے اندر صرف ایک پیس ٹچٹ ہے باقی پوری جنون ہے اندر سے بھی آپ دوستو کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ اس کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ چیک کر لیں جی پلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر زنگ رست وغیرہ نہیں ہے صاف اتری گاڑی ہے جناب اندر سے دروازے دیکھ لیں دروازے بلکل ٹھیک ہیں اور اگر اس کے ڈیش بورڈ کی بات کر لیں تو ڈیش بورڈ وغیرہ بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا ساتھ سترہ ہے میٹر وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں مینویل گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے تو بھائی مینویل ہی آتی ہے اوٹو وغیرہ نہیں آتی لوگ اوٹو کروا لیتے ہیں کوئی کوئی چھت وغیرہ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جھت وغیرہ گاڑی کا صاف کنڈیشن میں ہے سیٹوں کو پر سیٹ کور بھی چڑے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ڈرائیور سیٹ سے جو گاڑی کا گیٹ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بالکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے کتنے آرام سے گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا یار دوستو سیلیں وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی تو جناب کڑک گاڑی ہے اچھی گاڑی ہے بیک سے دیکھ لیں اور یہاں پر جو ہے سٹپنی وغیرہ پڑی ہوئی ہے جناب ڈکی وغیرہ دیکھ لیں میرے خیال سے اس میں سی انجین ہی لگی ہوئی اور انجن روم آ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو انجن روم جو ہے بھائی گاڑی کا انجن روم بھی آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ انجن روم گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کپے آپ دیکھ لیں کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں کپے گاڑی کے دیکھ لیں بلکل صاف تو دوستو کپے ہیں کئی سے کوئی سیل دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی جی سے لوگ پٹی کا آ جاتا ہے ڈرائی بیٹری گاڑی میں لگی ہوئی ہے بونٹ بھی دیکھ لیں بھائی اور بونٹ بغیرہ بھی گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جناب بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے جو اس کے اونر ہے ان سے ہم اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں سلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ دوہزار چھے کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے تھرڈ اونر اپنے انجن پر ہے سر ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے انجن سسپینشن کیسا جاری ہے کام اگر تو نہیں ہے تچپ کیا ہے گاڑی میں ایک پیس تچپ ہے پچھلا سنگر باقی پوری جنمن ہے پیپر ٹیکس سب کے لیے کیا ڈیمانڈ ہے گاڑی کی سر ساڑھے ساتھ لاکھ ساڑھے ساتھ لاکھر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا زیرو تری انڈر ٹو سیون ٹو سیون ٹو سیون ٹو سیون ٹو سیون ٹو سیون ٹو سکس تری فور کیا نام ہے آپ کا دوستو آسم بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی لینا جو کہ مارکیٹ کے اندر بڑی گاڑیوں میں شمار ہوتا ہے اس گاڑی کا اور بہت ہی اچھی گاڑیاں بھائی کم رہ گئی ہیں کیونکہ ملتی نہیں ہے اب جو گاڑیاں مہنگی ہوئی ہیں تو لوگ اس گاڑی کی طرف بھی آئے ہیں پہلے اس گاڑی کو لوگ کم پسند کرتے تھے مگر اب جو گاڑیاں مہنگی ہوئی تو لوگ اس کی طرف آئے ہیں فرنٹ گاڑی کا دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے لیف سائیڈ کی ڈرائیور سائیڈ کی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قائر گاڑی کے اندر بلکل ٹھیک ہیں لوگ وائز آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی سائیڈیں وغیرہ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں سائیڈیں گاڑی کی صاف کنڈیشن میں ہیں سائیڈوں کے اوپر کوئی سکرچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور میری کوشش ہوتی ہے بھائی آپ کو مکمل گاڑی دکھاؤں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیجئے گا بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے سزوکی لیانا آر ایکس آئی ہے میں نے سوچا کہ ایل ایکس آئی ہے مگر یہ آر ایکس آئی ہے دونوں نمبر پلیئر گاڑی میں ہیں اور ایجنل دوستوں لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اور لیف سائیڈ سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں لیف سائیڈ سے بھی دیکھ لیں صاف کنڈیشن میں ہے لیف سائیڈ سے بھی گاڑی کے اوپر کوئی سکرچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے دوستو یہ گاڑی مجھے پوری شاور لگ رہی ہے مگر پھر بھی جو ہے اس کے آنر سے ہم لازم پوچھیں گے کہ گاڑی میں جنون کونسا پیس ہے مگر یہ پوری شاور ہی ہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ اس کے پلر وغیرہ دیکھ لیں پلر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں اندر سے گاڑی کے دروازے وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر اس کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو ڈیش بورڈ وغیرہ آپ لوگ گاڑی کا چیک کریں ڈیش بورڈ وغیرہ صاف طرح ہے گاڑی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹر وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی میٹر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے مینویل گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے دوستو یہ بھی آپ لوگ چیک کریں چیک وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دروازے وغیرہ دیکھ لیں جی دروازوں کی سینے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو تو جناب اندر سے اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے انجن روم آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا تو جناب اس کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کے کپے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کپے بلکل ٹھیک ہیں ٹکلی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور انجن روم آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے لوگ پٹی کا آ جاتا ہے دوستو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو بانٹ کی سیلے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہیں اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی ڈیٹیل وغیرہ سر آئیے گا ایک منٹ سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دو آدار آٹ ہے آٹ کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے سر اس کے تھرڑ اونر تین اونر ہے تین اونر ہے اچھا یہ انجن چینج ہے اپنا ہے نہیں انجن چینج ہے بک پہ اپڈیٹ ہے نہیں اپڈیٹ نہیں اپڈیٹ نہیں ہے سلپ پڑی ہوئی ہے انجن کی جی سلپ اور ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے سر جی جی اسی وغیرہ اچھا باہر سے شاور ہے پوری گاڑی جی باہر سے جنون ہے انجن سسپینشن کیسا ہے انجن سسپینشن ہوگی ہے اوکے ہے پیپر ٹیکس کلیر ہے اس کا کیا ڈیمانڈ ہے سر گاڑی جی اس کی آٹھ لاکھ تیس ہزار آٹھ لاکھ تیس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سے بتائیے گا 0334 0334 3790 3790 550 550 کیا نام ہے آپ کا فیصل دوستو فیصل بھائی کیا گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو باہر سے شاور ہے اندر سے جنون ہے انجن چینج ہے بک پہ اپنیٹ دوستو آج میرے پاس جو فرسٹ میں گاڑی ہے وہ ہے جناب ڈائی آٹھ سو کورے فرنٹ گاڑی کا دیکھ لیں جی اس کی جو لائٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں بلکل گرل بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پلیٹ بھی گاڑی میں دوستو آرجنل لگی ہوئی ہے بھائی بونٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی کا اور اگر ہم اس کے سائیڈ لوکی بات کرتے ہیں تو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی تائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں الائرم گاڑی میں لگے ہوئے ہیں دوستو گزارش چھوٹی سی آب آئیوں سے یہی ہوتی ہے کہ پوری دیکھ لیا کریں ویڈیو تاکہ مکمل جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ بھائی تک پہنچ سکے بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو لائٹس ہیں وہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی دونوں نمبر پلیٹ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں اور دوستو لیف سائیڈ سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں دوستو میں آپ تمام بھائیوں کو بداتا چلوں کہ بھائی یہ نیچے نیچے سے شاور ہے ٹھیک ہے جی اوپر سے گاڑی جنور ہے چھت پیلر وغیرہ بونٹ وغیرہ گاڑی کا چھت ڈکی جو ہے وہ بھی پیٹ ہے تو اندر سے بھی آت دوستو کو دکھا دیتا ہوں تو جناب اعلیٰ سب سے آپ لوگ پہلے اس کے پیلر چیک کر لیں جی پیلر وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہیں اور یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں نیچے سے ٹھیک ہے جی دروازے وغیرہ اس کے بلکل ٹھیک ہیں سیٹوں پر سیٹ کور اچھے چڑے ہوئے ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں کافی سارے بھائی کہتے ہیں کہ نادر بھائی پرائزز زیادہ ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں ان سے کم کروایا کریں بھائی دیکھیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کال کر کے بندے کو ایک آفر دے دیا کریں ان کو بولے بھائی اتنے میں سمجھ میں آ رہی ہے آفر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی اور مو مانگی تو موت بھی نہیں ملتی باقی یہ ہے کہ آپ لوگ میری جو کوشش ہے گاڑی دکھانے کی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں صحیح طرح بتاؤں گا ایک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو دوستو اس کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے آپ لوگ دیکھ لیں بے وغیرہ دیکھ لیں ٹکلی وغیرہ یہاں گاڑی میں لگی ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو پہ وغیرہ آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور اب آنٹ بھی دیکھ لیں اس گاڑی کے جو آنٹر ہیں ان سے ہم ڈیٹیل وغیرہ اس گاڑی کی لے لیتے ہیں السلام علیکم سر سر یہ کون سا موڈل ہے ساتھ کا موڈل ہے ٹائی آر سو پورے اپنے انجن پہ ہے کتنے آنٹر ہیں گاڑی کے سیکنڈ آنٹر ہے اس گاڑی میں ٹچ اپ وغیرہ کیا ہے اوپر اوپر سی جینی ہے میچے کی جو سپرالی والی سیڈ ہے وہ شاور ہیں ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے انجن سسپینشن ٹھیک ہے پیپر ٹیکس کلیر ہے کیا ڈیمانڈ ہے سر گاڑی کی ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کرے کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0-313 0-313 0-328 3-4-7 3-4-7 کیا نام ہے آپ آمیر بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی ساب لینا چاہے تو آپ آمیر بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں